سعید کے قتل میں کون کون ملوث تھا منحاج قاضی نے پرداد چاک کر دیا منحاج قاضی کا کہنا ہے کہ ظلفکار حیدر اور محمود صدیقی نے حکیم سعید قتل میں معاونت کی جس طرح حکیم سعید کا قتل ہوا ظلفکار حیدر کراچی میں جبکہ محمود صدیقی اے پی ایم ایس او کے چیئرمن ہوتے تھے منحاج قاضی نے اپنے اعترافی بیان میں مزید کیا کہا آپ کو دکھاتے ہیں حکیم سعید کے بارے میں آپ کہنا آپ کہہ جاتے ہیں حکیم سعید کے بارے میں تاہیداتی ہیں کہ محمود صدیقی اپنے سے اپنے مس اپنے سارا لیکن جو اپنے بارے میں یہ ہے کہ ظلفکار حیدر وغیرہ سے کراچی میں ہوتے تھے ظلفکار حیدر وغیرہ کے میں بارے میں محمود صدیقی اپنے مسزکر ہوتے ہیں اور اس وقت چیئرمن ہوتا تھا اپنے مسزکر جو اس نے ایک کوش معاونت کی تھی شاک لنگڑا اور عمران پادشا وہاں گریفتار میں نے وہاں گریفتار ہوا تھا اس حوالے سے مزید ہم بات کریں گے نائنٹی ٹو نیوز کے نمائندے محمد جلسل اشت بتائیے گا حکیم سعید کے قتل کا بھی اعتراف اس ویڈیو میں کیا گیا مزید کے انکشافات کیے گئے جی بالکل دیکھیں ایم پی ایم پی ایم پی گریپتار کارکن ہے جس کو لیاری کے علاقے سے گریپتار کیا گیا تھا میناج بازی اس کا پہلا ویڈیو بیان جو ہے وہ نائنٹی ٹو نیوز نے حاصل کیا ہے جس میں بیان سعید نے حکیم سعید کے قتل کے حوالے سے جب پوچھ گا چکی گئے تو اس نے مختلف لوگوں کے نام جو ہے اس نے اس ویڈیو اسٹیٹمنٹ کے اندر اس نے بتائے ہیں اس نے لیے کہ جسوارے میں اس کو اطلاع موصول ہوئے گی جو اس کو پتا چلا تھا کہ جس وقت حکیم سعید کو مدر کیا گیا اس وقت اس کا یہ کہنا ہے کہ اس کے اینکیو ایم کے ساتھ جو تھے وہ رابطے میں نہیں تھا لیکن اس وقت ذلسکار حیدر اور محمود صدیقی جو تھے اس وقت وہیں پر کراچی میں موجود تھے جس وقت جب ان کا قتل ہوا اس کے علاوہ اس کا یہ بھی کہنا تھا کہ اس میں مدید لوگ جو تھے وہ اس میں گرفتار ہوئے جو اس میں خاص پر پر اس میں نام لیا گیا شاکر لنگڑا، عمران پاشا، ندیم موٹا اور لیاقتاباد کا آمیر اس کا ویڈیو بیان ہے اس میں مناج قادی روح سے مطابق یہ تمام طرح افراد کے نام تھے اور جو کہ اس پیتل کے اندر ملوث سے ان کو جو ہے اس حوالے سے ان میں سے کچھ لوگ کو گرفتار بھی جو ہے وہ کیا گیا تھا مناج قادی جو ہے اس کی جی آئیٹی جو ہے وہ بھی مکمل کر لی گئی ہے جس میں اس نے شاید حامیر قادل میں جو ہے ملوث ہونے کا بھی اعتراف جو ہے وہ کر چکا ہے جبکہ جی آئیٹی کے رو برو مناج قادی نے محمود صدیقی اور سبتر بابی سے روح سے تعلقات کی بھی تذدیق کی ہے محمود صدیقی کوئی ہے جس کے بارے میں مناج قادی نے اپنی ویڈیو بیان میں یہ بتائی ہے کہ جس وقت حکیم صحیح کا جس وقت قتل ہوا اس وقت ایٹی ایم ایس او کا یہ انجار شاہ محمود صدیقی جس کے بارے میں یہ بتائے جا رہا ہے اور اب جو یہ ویڈیو بیان جو پہلا ویڈیو بیان ہے جو اب تک کا جو مناج قادی کا جو ہے وہ ٹو نیوز میں حاصل کیا ہے جس میں حکیم صحیح سے قتل کے حوالے سے جو ہے اسے سوالات کیے گئے اور اس میں اس کا یہ کہنا تھا کہ جس وقت حکیم صحیح کو مرڈر کیا گیا اس وقت اس کے ایم ایم سے رابطے میں نہیں تھا وہ الوکتہ ذل فکار حیدر محمود صدیقی کا نام جو ہے وہ اس کی جانب سے لیا گیا کہ جس وقت وہ یہاں پہ اس وقت مرڈر ہوا تو اس وقت وہ یہاں پہ موجود تھے اور اس میں ان کے ملوث مرڈر میں ملوث ہونے کے جو ہے وہ اس کے بارے میں اس کو معلومات حادل ہوئیں گی اچھا اشد یہ بتائیے گا کہ منحاج قاضی نے ذل فکار حیدر محمود صدیقی کا نام لیا آپ جو انکشافات ہوئے ہیں ان کی روشنی میں کیا مزید گرفتاریاں بھی متبقی ہیں سیکیورٹی ذرائع کیا کہتے ہیں اس بارے میں جی بالکل دیکھیں منحاج قاضی کیانا کہ جو جی آئیٹی کے روبرو جس نے بھی اپنے انکشافات کی ہیں چاہے وہ ٹارگٹ کلنگ چین کے حوالے سے ہو یا پھر روہ کے جو سلپر سیل سے اس کے حوالے سے اس نے اپنے تمام در جو اس کے بعد معلومات کی اس نے پرام کی ہیں اس حوالے سے جو ہے وہ تحقیقات کا دائرہ کار جو ہے اس کو بالکل وسیع کر دیا گیا ہے اور چھاپامار کاروائیاں جو ہیں ان کو بھی بڑھا دیا گیا ہے